عرصے تک ایک ہی جگہ پر کھڑا سوچتا رہا اب دل مضبوط کر کے آمادہ ہوا کہ ٹٹول کر آگے بڑھیں ناگہاں صبح کی روشنی کی شوائیں اوپر سے پہنچیں اور وہ ٹھہر گیا کہ روز روشن ہو لے تو شاید زیادہ آسانی سے اپنے مقصودہ مقام پر پہنچ سکوں گا اور یہی ہوا دن کی روشنی نے انہیرہ کم کر دیا اور اسے کئی لاشیں جبوتروں پر رکھی نظر آئیں جن میں سب کے درمیان حضرت یعقوب علیہ السلام و یوسف علیہ السلام کے جسم تھے ان کا انتقال چونکہ مصر میں ہوا تھا قدیم مصریوں کے مذاب کے مطابق ان کی ممیاں بنائی گئی تھی جسم تو تابوتوں میں تھے مگر چہرے کھلے ہوئے تھے اس تاریخی میں ایک عجیب روب و جلال برستہ نظر آتا تھا حسین یہ مقدس چہرے دیکھ کے سر سے پاؤں تک کانپ گیا اسے کسی طرح قدم آگے بڑھانے کی جرت نہ ہوتی تھی چند لمحے تک مروب اور سہما کھڑا رہا مگر پھر جی بڑھا کر کے قدم آگے بڑھایا اور دونوں تابوتوں کے درمیان چھپکے سے بیٹھ گیا جہاں دونوں باحبت چہرے ہر وقت پیش نظر تھے ان کا روب اس قدر غالب تھا کہ زمرت کے خیال کو وہ مشکل سے اپنی آنکھوں کے سامنے متشکل کر سکتا تھا مگر کوہ جودی کے چلے کی کوشش نے وہ پیاری صورت زیادہ استقلال کے ساتھ نظر کے سامنے قائم کر دی تھی اور تھوڑی ہی کوشش سے ان دونوں متبرک چہروں کے درمیان میں وہ اپنی معشوقہ کا جلوہ دیکھ لیا گتا تھا الغر یہاں بھی وہ چلہ کشی میں مشکول ہو گیا مگر یہاں کوہ جودی کی غار کی طرح یہ ممکن نہ تھا کہ کسی وقت نکل کر قوت لا یموت حاصل کر لے اس کا اسے پہلے ہی خیال تھا اس ضرورت سے توڑا سا پنیر اپنی چادر میں باندھ کے لیتا آیا تھا دو تین ٹکڑے چوتھے دن کھا کے خدا کا شکر گزار ہوتا خدا خدا کر کے یہ چلہ بھی پورا ہوا اور اکتالیسویں رات کو وہ چھپکے چھپکے اور تبے پاؤں باہیں نکلا کہ کسی کو خبر بھی نہ ہو اور حلب کی راہ لے مگر لوگ جاگ رہے تھے جنگے سے بعض اسے پہلے ہی دیکھ چکے تھے انہوں نے دیکھتے ہی غل مچا کر حملہ کیا اور حسین غار سے نکلتے ہی مجاوروں کے ہاتھ میں گرفتار تھا ایک بڑی سخت بے عدوی اور گستاخی کا اس پر اعظام لگایا گیا اور قریب تھا کہ قتل کر دیا جائے مگر اتفاق یا اس کی خوش قسمتی سے اس روز ایک باتنی فدائی کے ہاتھ سے شہر خلیل کا حکمران مار ڈالا گیا لوگ اگرچہ باتنیا لوگوں سے ڈرتے تھے مگر یہ اتنا بڑا اہم معاملہ تھا کہ انتقام کے در پہ ہوئے اور باتنیوں کے ایک گاؤں پر حملہ کرنے کا سامان کر ہی رہے تھے کہ باتنیوں کے ایک بروں نے خود ان پر حملہ کر دیا سخت قتل و خون ہوا بہت سے لوگ مارے گئے اور اسی بدبنی کی حالت میں حسین مجاوروں کی قید سے چھوٹ کے حلب روانہ ہوا آٹھویں دن شام کے وقت حلب میں داخل ہوا رہگیرو سے پوچھتا ہوا محلہ رامنا اور پھر مسجد السماتین میں پہنچا یہاں آتے ہی کمر کھول دی اور سر شام ہی کچھ کھانے کے بعد عشاء کی نماز پڑھی اور سو گیا اگچے تھکا ماندہ تھا مگر زمرت کے وسال کا شوق غالب تھا آدھی رات سے زیادہ نہ گزری ہوگی کہ آنکھ کھل گئی صبح تک فجر کے انتظار میں کروٹے مدلتا رہا صبح کی آزان سے پہلے ہی وضو کر کے تیار ہو گیا اور دروازے پر بیٹھ کر ہر آنے والے کی صورت کا مطالعہ کرنے لگا آس پاس کے مکان والے نیند کے خمار میں لڑکڑاتے نظر آتے اور وضو میں مشہول ہو جاتے حسین کو اکثر لوگوں پر شریف علی وجودی کی صورت کا دھوکہ ہوتا مگر کسی طرح اتمنان نہ ہوتا تھا ہر آنے والے میں اگر ایک علامت ہوتی تو اور علامتیں نہ پائی جاتی آخر دل ہی دل میں پریشان ہونے لگا اور خود اپنی طرف خطاب کر کے چپکے سے کہا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولئے گا اگلی ویڈیو تاکیلیو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ